ایک زینوس نائن سکس وان ون چھے جی بی کی رائم ایک سوٹ ٹیس جی بی بلٹن سٹوریج چار آزار ام ایج کی بیٹری ویٹھ فاس چارج فاری ایڈ میگا پکسل کا پیک کیمرہ اور تھرٹی ٹو میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ انسکرین فنگرپنٹ سینسر اور سوپر ایمولیڈ سکرین دوستو یہ ہے سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی وان موسیقی دوستو آج انبوکس کریں گے سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی وان کو اور ساتھ میں اس کے ایک قویق ریویو بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ چون ہزار روپے کی پرائز ٹیک کے ساتھ سامسنگ ہمیں کیسی دیوائز آفر کر رہا ہے باکس کے اوپر سامسنگ کی برینڈنگ اور اے فیفٹی وان کی پکچر ہمیں ملتی ہے اس کے لئے ایک سٹکر ہے جس پہ سامسنگ آفیشل پروڈکٹ کو پرنٹ کیا گیا ہے لیچے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ سپیسفیکیشن دی گئی ہے 6 جبی گرام اور 128 جبی بلٹن سٹوریج بتائی گئی ہو اور وائٹ کلر کی یہ ڈیوائز ہمیں ملتی ہے اس طرف سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی وان کی برینڈنگ اور یہ سائیڈ بلکل وائٹ رکھی گئی ہے اس باکس کے بیک پہ بھی ہمیں کوئی خاص چیز نہیں ملتی تو باکس کو اوپن کرتے ہیں دوستو باکس کو اوپن کرتے ہی ہمیں ملتا ہے یہ کارڈ جو کہ سامسنگ کا گولڈ میمبر کارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے یہ وارانٹی کارڈ اس کے بعد ہمیں ملتی ہے ہمیں یہ ڈیوائز اس پر پرنٹ کیا گیا ہے سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی وان انفینیٹی اوڈ ڈسپلی کواڈ کیمرا اور آن سکرین فنگر برینڈ اس ریپر سے میں اس فون کو باہر نکالوں گا اور آپ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمیں ملتا ہے سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی وان وائٹ کلر بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس میں جو پیٹرن دیا گیا ہے وہ پچھلی بار جو اے فیفٹی سیریز تھی اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے میں آپ کو بتا ہوں جو بیک پینر ہے یہ اس کا فولی پلاسٹک ہے اور آل جو بلٹ ہے فون کی وہ فولی پلاسٹک ہے بیک پہ ہمیں کارڈ کیمرہ سیٹم ملتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فون کو میں پاور اون کرتا ہوں جب تک ہم آتے ہیں بزیر جو باکس کنٹنٹ ہیں ان کی طرف یہ ہمیں ایک چارجنگ کیبل دی گئی ہے جو کہ ٹائپ سی کی کیبل ہے جس سے دیفنیٹلی آپ فون کو چارج کر سکتے ہیں اچھی بات یہ کہ اس فون کے ساتھ ہمیں ہینڈ فری بھی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے یہ چارجر اس کے ریٹنگ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ 9 وولٹ 1.6 ایمپیر اور 5 وولٹ 2.0 ایمپیر کا چارجر ہے اس چارجر سے آپ اپنے فون کو فاز چارج کر سکتے ہیں تو تو باکس کو رکھیں گے ایک طرف اور فون چونکہ ہمارا پاور اون بھی ہو گیا اور میں نے اس کو سیٹ اپ بھی کر لیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس کی جو سکرین ہے چونکہ سوپر ایمولیڈ ہے اور سیمسنگ کی جو سوپر ایمولیڈ سکرین ہوتی ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے مجھے کچھ زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی نو ڈاؤٹ یہاں پہ بہت خوبصورت ہے جائیں گے سیٹنگ میں اور یہاں پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا اب آؤٹ فون میں سوفٹر انفرمیشن میں جائیں گے سیمسنگ کا ون یو آئی ورجن 2.0 ہمیں یہاں پہ ملتا ہے انڈرویڈ ورجن 10 ملتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی پیچ کی تو یہ دسمبر 2019 کا انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ ہمیں مل جاتا ہے دوستو فون کافی لائٹ ویٹ ہے اور اس کو کیری کرنے میں آپ کو بالکل بھی پرابلم نہیں ہوگی اور کافی سلم ڈیزائن ہے جیسے اس سے پہلے بھی سیمسنگ ہمیشہ ڈیزائن بھی کافی فوکس کرتا رہا ہے سیم ویسے ڈیزائن یہاں پہ سیمسنگ گلیکسی ایف ایف ٹی ون بھی ہمیں دیا گیا ہے دوستو فرنٹ پہ ڈسپلی کی بات کریں تو یہاں پہ اس فون میں ہمیں 6.5 انچ کا سپر ایمولیڈ سکرین دی گئی ہے اور یہ کارننگ گوریلا گلاس 3 سے پروٹیکٹڈ ہے اس کا ریزلٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھنے میں یہ بہت زبردست بہت اچھی لگتی ہے دوستو اسی سکرین پر ہمیں جو کیمرہ دیا گیا ہے یہ 32 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا کیمرہ ہے بات کرتے ہیں اگر بیک کیمرہ کی اسی فون کی تو بیک پہ ہمیں کارڈ کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے جس میں سے ایک ہمارے پاس 48 میگا پکسل کا 2.0 اپرچر کا کیمرہ ہے دوسرا ہمارے پاس 12 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا کیمرہ ہے یہ اٹرو وائیڈ لینس ہے تیسرا ہمارے پاس 5 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا ڈیڈی گیڈڈ میکرو لینس ہمیں دیا گیا ہے اور چوتھا ہمارے پاس 5 میگا پکسل کا ہی 2.2 اپرچر کا ڈیپ سینسر ہے یہ بیک گراؤنڈ بلر کرنے کا کام کرتا ہے ایک خاص بات اس فون کی یہ ہے کہ اس کے فرنٹ اور بیک دونوں کیمرہ سے آپ 4 کے ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے یوزر انٹرفیس کی طرف لائف فوکس دیا گیا ہے لائف فوکس سے آپ بیک گراؤنڈ کو بلر کرنا اس کے بلر کو کم یا زیادہ کرنا یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد فوٹو کا آپشن دیا گیا ہے اس کے بعد ویڈیو کا آپشن دیا گیا ہے اور ویڈیو کا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ آپ کو 4 کے تک کے ویڈیو ریکارڈنگ ملتی ہے تو اس کو ایک نظر میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ ریر ویڈیو سائز یہاں پہ ریزولوشن میں جائیں گے ہم یہاں پہ آپ دیکھیں ایج ڈی فل ایج ڈی اور الٹر ایج ڈی تین ویریانٹس آپ کو ملتے ہیں اسی طرح فرنٹ ویڈیو سائز میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ایج ڈی فل ایج ڈی اور الٹر ایج ڈی یعنی اس فون کے بیک کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ دونوں ہی کیمرہ سے آپ فور کے ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ مور میں آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پرو موڈ ملتا ہے پینوراما میکرو فوڈ نائٹ سوپر سلو موشن موڈ بھی آپ کو ملتا ہے اور سلو موشن موڈ بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہائپر لیپس کا آپشن بھی یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے تو اس طرح کے کچھ فیچرز یہاں پہ اس فون کے کیمرہ میں دیا گیا ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے اس کے علاوہ دوستو اس فون میں ہمیں فنگر پرنٹ سینسر اور فیس انلوک کی فیسیلٹی بھی دی گئی ہے دیفنیٹلی میں یہاں پہ جا کے اس کو دیکھنا جاؤں گا اور یہاں پہ اوکے کنٹینیو فیس نے اس نے فوراں ریسٹر کر دیا دوستو انسکرین فنگر پرنٹ سینسر کی ریسٹریشن کافی فاسٹ ہے اور یہ مطلب اس سے پہلے جو سیمسنگ کی اے سیریز تھی پچھلے سالے کی اے فیفٹی اس سے کافی بہتر جو انسکرین فنگر پرنٹ سینسر وہ اس کی پرفارمس دے رہا ہے ہمیں چلیں جی فنگر پرنٹ سینسر ہمارے ریسٹر ہو گیا ہے دن میں نے فنگر رکھی ٹھیک ہے پچھلی بار سے تو کافی بہتر لگ رہا ہے پچھلی بار والے نے تو بہت تنگ کیا تھا ہمیں بیری گوڈ زبردست اچھا جی فیس ان لوک کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اچھا سوائپ ٹو اوپن فوراں کر رہا ہے یہ دیکھیں جو کلک کی آواز آ رہی ہے یہ فوراں کر رہا ہے لیکن وہ سیٹنگ میں جا کے اس کے سوائپ جو آپشن ہے اس کو بند کرنا پڑے گا دوستو یہاں پہ اس فون کا جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اور فیس ان لوک ہے وہ بہت اچھا ہمارے پاس پرو فارم کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اوریو لے لیتے ہیں دوستو اس طرف ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں وولیوم راکرز ملتے ہیں وولیوم ڈاؤن اور آپ کرنے کے لیے اس کے ریچے میں پاور بٹن ملتا ہے اچھا جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں سیٹنگ میں جا کے اس پاور بٹن پہ آپ پاور کی جگہ یہاں پہ آپ بگز بی بھی سیٹ کر سکتے مطلب آپ کلک کریں گے تو بگز بی ڈائریکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ پاور نہیں چاہتے لیکن اس وقت پھر اگر آپ اس کو پاور آف کرنا چاہیں گے تو آپ کو پھر سے وہ سیٹنگ چینج کرنی پڑے گی تو یہ آپ کی مرضی آپ کوئی بھی ایک آپشن رکھ سکتے نیچے کی طرف ہم آتے ہیں تو یہاں ہمیں سپیکر گریل ملتی ہے مائک ملتا ہے ٹائپ سی پورٹ ملتی ہے فون کو چارج کرنے کے لیے 3.5 ایم ایم آڈیو جیک بھی اس فون میں ہمیں مل جاتا ہے سم ٹرے ہے جہاں آپ سم ٹرے کو ذرا باہر نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سم ٹرے یہاں پہ دیڈیگیٹڈ سم ٹرے دی گئی ہے کیمرہ کی انفیگریشن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں دوستو یہ ہمارے پاس سیمسنگ گلیکسی اے فیفٹی ون آپ اس فون کو کس طرح دیکھتے ہیں پلیز نیچو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی بہت جلد آپ کو اس فون کی کمپلیٹ ڈیٹیلڈ کیمرہ ریویو ملے گا اور اس کے بعد ایک ڈیٹیلڈ ریویو ویڈیو بھی ملے گی جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ فون آپ کے لیے ہے یا نہیں تین کیو سو موچ فور واشنگ ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں اللہ حافظ